السلام علیکم امیرون یہ دیکھئے آج شروع کرتے ہیں کرناڑا کے بیوٹیفول ویدر کے ساتھ انہوں نے دیکھئے کتنا بیوٹیفول ہے یہ میری پوپو رہتی ہیں وہاں پر تو انہوں نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں دیکھئے کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب کچھ دیکھے گا برطن بھی دل گئے تھے اور اب یہ برطن رکھے جائیں گے دیکھے گا کپڑے تو دل گئے تھے اور میں ان پر پریش کر لیتی ہوں یہ پریش کر دوں کپڑے بھی بہت سارے ہو رہا ہے اور کپڑے دلیں گے بھی بھیجوں گے دھونے کے لئے سب کپڑے پر پریش کر دوں پریش سے فارغ ہو گئی ہوں ہو گئی پریش بس بیٹھ کے کر دیتی ہوں پیٹھ دکھ جاتا ہے پریش سے بھی فارغ ہو گئی اور دیکھے گا بہن نے بھیجے تھے گرم گرم پراتے اور چٹنی ان کا بھائی صاحب کے لئے بھی میں نے کھانا پیک کر دیا منہ کر دیا کہ بھائی آپ مد پکانا میں بھیجوں گی اور میں نہ کھانا کھا چکی اور یہ بچ بھی گیا بھوک لگ رہی تھی گرم گرم کھا لیا آپ کو دکھانا بھول گئی تو ڈھکار آگئی تو بہن نے چھوٹی بہن نے کھانا بھیجاتا میرے لئے میں نے منہ بھی بہت کیا لیکن وہ مانی نہیں کہنے لگے نہیں اور میں نے اس کے بھائی صاحب کا بھی کھانا پیک کر دیا اور میں نے بھی کھا لیا اللہ تیرا شکر چلے تو پھر ملیں گے تیار ہو گئی ہے پوپ پون بھائی آپ پی روم میں چائے چائے پی لیتی ہوں دیکھیں اور بس یہ شروع ہو جاتا ہے صبح کے کام یہ دیکھیں کچن ہمارا کیسے پھیلا ہوا ہے اب جلدی سے کر لیتی ہوں اسے کلین یہ دیکھیں میں نے چھٹکیوں میں کر دیا ہے کچن کو کلین اور دیکھیں یہ بہترمند ہو دی ہیں اور بس اب میں ہی دیکھیں گیس کو کر لیتی ہوں کلین یہ سکرابر بڑی کام کا ہے یہ میں یہی سے میرٹ سے لے کر آئی تھی اور بڑا ہی اچھا سکرابر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سے ہو جاتا ہے کلین اچھے سے اور میں کر دوں گی فریج کو بھی کلین فریج کو میں نے پہلے کالین لگا لیا ہے اور اب بس اس کو ایسے کر کے کلین کر دوں گی بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گا یہ جو ڈسٹ ہوتی ہے سب نکل جائے گی نہیں تو پھر نشان سے ہو جاتا ہے فریج پر تو بس اب جلدی سے کر دیتے ہیں اس کو کلین اس طریقے سے کر لیتا ہے پوری کلیننگ اور کچن میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ سب ہی چیزوں کی کلیننگ کرنی ہوتی ہے نہیں کرو تو پھر آپ پھر وہ گندہ سا لگتا ہے اس لئے بس اس کو کر لیا ہے میں نے کلین دیکھیں جو میں لائی تھی بچھانے کے لئے وہ میں نے ایسے یہاں پر شیلف میں اس کو لگا دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جلدی سے اس کو صاف کر دیں اور برطن بھی نیچے سے گندے نہیں ہوگا یہ اچھا لگ رہا ہے یہ مجھے بیسے بھی اچھا لگا تھا اور بہت زیادہ اچھا بھی ہے بیسے بھی بہت زیادہ اچھا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو لگا دیا ہے اور دھوپ نکل گئی تو میں نے کپڑے پھر جلدی سے میں نے اب نکالیا ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے کپڑے پھر جلدی سے سوپر کر دیتا ہوں میں نے بوش کیا ہے لیکن وہ بھی نکل پایا اسیمبل کرنا پڑے گا اسے کراؤں گی چھٹی ہوگی اس کے ڈیڈی کی اور بس اس طرح سے میں نے کر لیا اس کو یہاں پر پھر میں نے ہنگر نکال لیا تھا یہ بھی ممہ نے دیا تھا جب وہ چھوٹی نہیں تو میں نے اب نکالا ہے کپڑے سکھانے کے کام آ جائے گا اور صوفے کے کور اس طرح سے میں نے یہاں پر بچے سے پھیلاتے رہتے ہیں ابھی تو میں نے کیا تو چھوٹی بیٹی بس اس نے اسے کر دیا یہاں پر میں ہم لوگوں نے یہاں پر ڈالتی نہیں ہے لوگ چار پائے گی بس پر ڈالتی ہے بس طرح بس طرح سے پورا میسی ہو رہا تھا کیونکہ جو کپڑے سوک گئے ان کو بھی رکھنا تھا کل تو بس وہ میں رکھنی پائی اب ان کو سب کو فولڈ بھی کرنا ہے اور یہاں سے کلین بھی کرنا ہے دیکھیں پھر میرا آگئی تھی تو مجھے کرنی تھی پریشان میں نے سوچا کہ ان کو جلدی سے فیڈر دے دیتی ہوں ان کا فیڈ چکنا چھوڑا دیا اب تو میں ہی سوچ رہی ہوں کہ یہ اچھا ہے فیڈر پینے لگیں گی اس لئے فیڈر بھی نہیں مانگائی تھی میں نے اس کی اب یہ پیے گی تو میں سٹیل کی فیڈر مانگاؤں گی پھر اس کی پی لی جو گڑو کیسا ہے یمی ہے پی لی جو دیکھیں سب سفائی ہو گئی ہے یہاں سے روم میں تو کیسا ہے کیونکہ بچے ہیں اور برسات کا موسم ہو رہا ہے تو بہت جلدی گندے کر دیتے ہیں اب یہ سوچ رہی ہوں یہ بچھا دیتی ہوں بچوں کے لئے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر کر دیا کلیننگ اور یہ سوپے کے کور میں نے یہاں پر بچھا دیا اب کپڑوں کو کچھ فولڈ ہو گیا کچھ اور ہوں گے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے بہت ایسی بارش ہو جاتی ہے بیسی بارش ہوتی ہیں اور بس رکھتے ہی پھر وہ ایسی بارش ہو رہی ہے پوچھو مت بیٹے آجائیے آجائیے پلیز چلیے میں لے کر چلوں گی تھوڑا سا رہ گیا میرا ورک آجائیے دیکھو ابھی گر جاتی ہیں آپ آجائیے یہ دیکھیں ابھی بچوں کو مجھے نہلانا بھی ہے میں سوچ رہی ہوں کھل میں لگ گئی ہے مائزہ کے ساتھ میں رہا تو میں سوچ رہی ہوں یہ دلیا چھان لیتی ہوں پورا تب تک بچوں کا ایسا ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پورا دلیا کو چھان ہوں گی کتنا آٹا نکل رہا ہے اس کے اندر سے کیونکہ ہم نے یہ گھر پر بنوایا ہے جہاں پر ہمارا آٹا آتا ہے پسکر وہیں پر ہم نے یہ ناج کر آیا ہے پاپا اس طریقے سے میں پورا کر دوں گی اس میں کڑھائی کے اندر ڈال دوں گی اس کو پورے کو اور میں اس کو بھون لوں گی دیکھیں اس طریقے سے میں بھون لوں گی اس کو یہ بہت زیادہ فل ہو رہی ہے میں نے ہاف ہاف کر لیا ہے اس کو ہاف کر کروں گی اور جب میری مائزہ میرا ہے یہ ہی کر دیں گی یہ میری ورکنگ پارٹنر سب کاموں میں میری ہیلپ کراتی ہیں یہ دیکھیں بیٹے گر جائے گا یہ بیٹے میں نے اتنے کلیننگ کیا اور کچن صاحب کیا کہ نیچے چلی رہیں گی اب یہ آگئی ہے بیٹے ہوت ہے بس یہ آگیا ہے دیکھیں ان دونوں نے آ لیا ہے اور ہم پھر بات کر لیا ہے اب ہم کریں گے لچ یہ دیکھیں دستر خان لگ گیا ہے بس اب لنچ کروں گی میں ان بچوں کو جلدی سے یہ دیکھیں یہ نا زید کرنے لگی نیچے ہی بیٹھیں گے یہ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں بہار رہا ہے دستر خان کا شخص لگ رہا ہے تو بس میں یہاں لے کر ان کو بیٹھ گئی ہوں اب کرا دیتی ہوں لنچ بچوں کو دیکھیں دوپیر سے یہ ڈائریکٹ رات کا ہے اور ہزبینڈ آ گئے تھے تو لے کر آئے ہیں ہزبینڈ کی ویجیٹیبل سبھی اب ان کو سبھی کو ارگنائز کر دوں گی اور رکھ دوں گی جو چیزیں رکھے جائیں گی فریج میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی اور بس میں کچھ شوٹ نہیں گھر پائی اور بیچ میں اور یہ سبھی کو رکھ دوں گی اور بس اب میں ان کو بھی تو ایک سائیڈ رکھ دے ستی ہوں ایسی کیونکہ دینر کی تیاری کر لیتا ہے دینر میں میں نے بنائی علو بینگوں کی سبسی اور بنا رہی ہوں روٹی اور بس اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کریں پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا